ڈریکٹی اور ڈریکٹی کوئی امد دخل تھا یا نہیں پرویس خٹک صاحب نے تو کہا ایک منظم منصوبہ تھا اور ذمہ داری بھی میں اس دن پی ٹی اے کا حصہ نہیں تھا جس دن یہ ہوئی پرویس خٹک صاحب تھے تو وہ جو لوگ اس کومیٹی میں ہوتے تھے جب تک میں اس پی ٹی اے میں تھا تو مجھے ہر خبر کا بتا ہوتا تھا مجھے یہ بتا ہوتا تھا میں اس کور گروپ میں تھا جہاں پہ ہر ڈسکیشن ہوتی تھے خبر تو ابھی بھی آپ کے پاس ساری ہوتی ہے خان صاحب نہیں نہیں دو ہزار چودہ کا جب دھنہ تھا یہ ایک سو چھبیس دن ہم دھنے میں تھے اس دن ہمارے پاس وہ تمام خبریں موجود تھیں تو پرویس خٹک کے پاس اب وہ خبر ہوگی میں آپ سے پوچھے ہوں کہ خٹک صاحب پرویس خٹک نے جب کیونکہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ اس ٹیم کا حصہ نہیں تھے جس کو سب کچھ پتا ہوتا تھا ہماری بھی بریفنگز ہوتی ہیں ہم بھی بیک گراؤنڈرز میں ملتے ہیں یہ تمام تر قیادت was forever there always اس کو تو سائٹ پہ کر دیں کہ ان کو معنی نہیں تھا مگر اس ٹائم پہ بولنا اتنے بکفے کے بات بولنا پوری کیوں نہیں بولا میں نے آپ کو اسی بات پہ جواب کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر عمران خان صاحب کی انبولمنٹ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ پرویس خٹک ایک باخبر آدمی تھا جو کہ اس تمام میٹنگز میں موجود تھا ٹائمینگز کے اوپر آپ کی کیا تفسر ہے ٹائمینگز تو کب بولے دیرہ ہے ضرورت ہے نہیں دیکھیں اگر آپ کسی کو اس وقت اس بات کے ازام دیں کہ وہ آج کی بولنا ہے اس کو سال بعد جا کے بولنا چاہیے تو میرے خیان میں یہ دیا تھوڑا سا ازام لوگ آپ کو بھی دیتے ہیں گزشتہ سال آپ نے چار اپرن کو جب بہت سی باتیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں جب آپ نے الہیدگی ارتیار کرنی پی ٹائی سے بہتر ہوتا ہے کہ موٹو نو کانفیڈنس سے پہلے اقتدار چھوڑنے سے پہلے اگر پہلی آپ باتیں بتاتے تو شاید اب جو باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور جن کو آپ ویریفائی بھی کر رہے ہیں شاید ایک اور لیند سے دیکھا جاتا ہے یہ میں نے تو آپ کو بتا ہے میں نے تو سیاست چھوڑ دیتی جی مل کو جب میں ایک سال سیاست میں تھا نہیں تو میں کوئی کسی بات کے اندر میں اندر میں انبولڈ نہیں ہونا چاہتا تھا کوئی جواب دینا نہیں چاہتا تھا اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں جس کا ثبوت نہیں ہوتا کہ کچھ کا افٹری موکل جادو ٹونا ہو سکتے ہیں اپنینیٹڈ خاتون ہو سکتے ہیں اپسلونٹی ہندر پرسنٹ انداز ہوتی ہوں خواب ان کے فیصلوں کے ایکشن کا بزار تھا وہ ان کے گھر تک جاتا تھا اب وہ پیچھے موکل کے ذریعے یہ تھا یہ بغیر موکل کے تھا خان صاحب کے اوپر کنٹرول ان کا ہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ موکل کے ساتھ کنٹرول ہے یا بغیر موکل کے کنٹرول ہے وہ بھکروں کو آگ لگا کے کنٹرول ہے یا بغیر بھکروں کو آگ لگا کے کنٹرول ہے اس بات سے مجھے کیا فرق پڑتا مجھے نہیں پڑتا یہ ہوتا تھا یہ نہیں ہوتا بات میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا مطلب آپ نے ٹکٹ کی دسٹریبیوشن کی سنٹرل پر محطے کی کوئی جیت اور کمیابی تو مقدر ٹھہری نہیں تھی so why would you say that you should have been given یہ آپ کا حق کا وزارتہ آلہ تھا یہ میں نے تو نہیں کہا کہ میرا حق تھا پر پی ٹی آئی کا حق ضرور تھا اور کسی اکل مند سمجھدار آدمی کا حق ضرور تھا کسی اماندار آدمی کا حق ضرور تھا تو وہ ضروری نہیں کہ وہ علیم خان ہوتا وہ کوئی بھی اماندار آدمی ہو سکتا تھا وہ کوئی بھی ایسا بتا ہو سکتا تھا جو پنجاب میں ڈیلیور کر سکتا اور میرے خان میں وہ جو بھی تھا کم از کم بودار کا حق پہی تھا اور کیونکہ بھارال صورتحال ایسی بنی کہ خان صاحب کو پھر تواتر سے لگتا رہا کہ ان کے خلاف کیمپیننگ آپ کر رہے ہیں اور باجوا صاحب کے ساتھ بھی رلے ملے ہیں کیونکہ اسٹابلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اتنا کمزور اور پرفارمنس بھی خراب ہو رہی ہے گلے شکوے آپ سے اس حوالے سے وہ کرتے رہے ہیں لیکپولنگ کے سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب حکومت آتی ہے اس کے چند دن بعد آپ جین چلے جاتے ہیں آپ کے کے ساتھ پھل جاتے ہیں آپ کی پیشیاں شروع ہو جاتے ہیں سو دو باتوں کا جواب دیجئے مختصرا آپ کو اندر بھیجا کس نے کہ آپ کی آج کنکشن کیا ہے نکوالہ کس نے دیکھیں پہلی بات پر یہ ہے کہ جو پہلا نوٹس مجھے آیا وہ آیا جس دن میں میں ایلیکشن جیتا اس کے تین دن بعد تو انفرچنیٹنی میں ایلیکشن ہار گیا تھا اور ایم پی ایلیکشن جیت گیا تو اگر ایم ایلیکشن میں بن جاتا تو میں تو سنٹر میں چلا جاتا فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتا تو میرے خلاف کچھ بھی نہ ہوتا کیونکہ میں ایم پی بن گیا اور میں ایم پی کے لیے پھر کینڈیڈٹ بن گیا کیونکہ اس وقت کی جو ہماری لیڈرشپ تھی اس میں سے باقی سب جو تھے ان میں سے کوئی بیٹو ہے اور ایشی صاحب بیٹو ہے وہ ایم پی ایلیکشن آگے تھے وہ ایم ایلی تھے تو اگر میں نے کوئی جرم کیا تھا تو وہ میں نے جب میں دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار ساتھ تک مزیر تھا اسی کے اندر کر سکتا تھا کون سپیر ہیڈ کر رہا تھا یہ یہ جو پانچ سال میرا دور تھا اس کے بعد میں دو ہزار ساتھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک میں کبھی ایم پی ایل نہیں بنا تھا میں کبھی ایم ایل نہیں بنا تھا میں کبھی میرے پاس کوئی عودہ نہیں تھا اور جب میرے پاس عودے کوئی نہیں تھا تو مجھے گیانہ سال کے بعد نیب بلاتی ہے اور چودہ دن میں چار دفعہ بلاتی ہے اور جب میں آخری دفعہ نیب کے دفتر بیٹھا ہوا تھا تو یہاں پہ ایک پٹی چل رہی تھی ٹی وی کے اوپر اس پہ لکھا ہوا تھا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا یہ میری چوتھی پیشی تھی نیب اور میرے سامنے ڈی جی صاحب بیٹھے تھے اور یہاں پہ ڈی جی لگا ہوا تھا اور میں ایک سائیڈ پہ بٹھا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ جنابے والا جس نے سی ایم لگنا تھا وہ لگ گیا اب میری جان چھوڑ دیا مجھے جانے وہ بھی اسنے لگے اور میں چلا گیا اس کے بعد مجھے چھ مہینے تک پھر نہیں بلایا اور پھر جب چھ مہینے بعد دوبارہ بلایا تو پھر مجھے انہوں نے وہی پہ بٹھا کے ریسٹ کر دیا میرے سوال کا جناب تو دورے ہی آگیا آپ کو بتایا کس نے کیا لیکن میں بتا دیتا ہوں وہ عمران خان صاحب نے ضرور کیا لیکن اس کے اندر جو اس وقت کے ڈی جی سی تھے جنرل فیض وہ بھی اس میں شامل تھے اور جنرل فیض نے اور اس وقت کے چیرمن ناب نے چیرمن ناب آپ کو پتا ہے اس وقت کے بڑے فرجائل تھے ان کی بہت ساری ریکارڈنگز جو تھی وہ اسٹیمیسٹرنٹ کے پاس تھی اور وہ ان کے کہنے پر ہی سارے کام کرتے تھے تو پھر یہ ساروں نے مل کے کیا لیکن خان صاحب کو میرا خان میں میرے سے سوائے مزدار کی اور کیا کمپلینٹ ہو سکتی تھی مزدار کے علاوہ تو میں آپ کے لئے کوئی خطرہ نہیں تھا میں اگران خان کو تو نہیں اٹھا سکتا اس ٹائم پہ ہم نے بار بار یہ بات خان صاحب سے پوچھی اور ان کی بات میں وزن تھوڑا یہ دکھا کہ میں کیوں چاہوں گا کہ میں الیکشن جیتے ہی اپنے تبڑے ایم پی ایس کو جیل بھیجوانا شروع کروں میری تو پوری ایک تحریک اور امیج خراب ہوتی ہے اس سے اب سب تائم خان جو ہے اس کو بھی رام آ گیا سی ایم کے لئے جب میں اندر ہوا تو پھر اس کا نام آ گیا پھر جب وہ اندر ہو گیا ساروں نے اپنے نام نہیں بن کر دی جو کینٹیڈٹ کا امیدوار بننے کی خواہش کرتا تھا تو لوگ حاج اٹھتے تھے مجھے مینہ متشیر صاحب یاد ہے ان کو میرے سامنے کسی نے کہا کہ مینہ صاحب بھون تو اڈی بھاری ہے تو ان نے کہا اللہ میں واستہ ہے دونہ نو ایک چھو میں نو باہر ہی رہی ہم دے جو جو بزدار صاحب انسیکیور آتا تھے جی بزدار صاحب کو انسیکیور تو میں کیا کہوں گا وہ ان کے پاس نہ وہ ان کے پاس بیاقت تھی نہ وہ ان کے پاس تپیسٹی تھی نہ کپیبیلٹی تھی نہ ہونسٹی تھی تو وہ کچھ بھی رہی تھے ان کے پاس وہ نہ کسی میٹنگ کو چیئر کر سکتے تھے نہ اس کو نہ وہ کسی ایڈنسٹریشن سے ایک بوف آدمی وہاں پہ چاہیے تھا جو کہ جو مردی کرتا رہے بہیمالی کرتا رہے اور وہ بہیمالی کا سلسلہ پھر بعد میں چونکہ ان کے گھر تک پہنچ گیا اس لیے اس کے بعد تو وہ ویسے ہی چھپ ہو گئے آپ کو لگتا ہے کہ جنرل فیض جو جو کر رہے ہوتے تھے وہ جنرل باجرا کو نہیں پتا ہوتا تھا جی جنرل فیض کی میرے خان میں اپنی بھی اللائن بن بھی تھی وہ میرے خان میں میڈن کے ذریعے اس بات کو انشور کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ بھی دفعہ کے آرمی چیف بنے اور ان کا جو آلائنس تھا جو میں نے آپ کو بتایا وہ جو وہ جو کرپٹ فائیو کا ایک تولہ تھا اس کے اندر وہ جنرل فیض ہے وہ اس میں ان کو شانل تھے اور یہ جنرل باجرا کو نہیں پتا تھے ان چیزوں کے بعد پتا تھا یہ نہیں پتا تھا یہ تو مجھے نہیں پتا یہ تو آلائنس تھا یہ گلے تو ان کو نہیں پتا جی ہو سکتا کچھ ان کو کہتے کچھ اور ہوں جا کے پیچھے کچھ اور بتاتے ہو یہاں پہ سات لاکھ کی بیگسٹ آرمی one of the strongest آرمی's of the world کی بات کر رہے ہیں the fifth biggest country کی سب سے تگڑا institution اور آپ کہہ رہے ہیں کی سب سے وہ سکتا ہے وہ سکتا ہے کہ جنرل باجرا بنے اس نیکسٹ آرمی جیر یہ تو مجھے نہیں پتا وہ سکتا ہے کہ ان کو خوشنودی بھی ان کے ساتھ آپ باگیا اتتے سادھا ہے جتی باتیں کر رہے ہیں اچھے مطوح لے لیتے مطوح لیتے مطوح س